السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ صبح و بارہ ربج الاول ہے اور کائنات کے تمام علماء تو نہیں لیکن بہت سے علماء کا اکابرین کا اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگوں کا اس بات پہ ایک اجتماعی یقین تھا اور ہے کہ اس دن پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے وہ دن سنوار کا دن تھا اور کہا یہ جاتا ہے کہ ربی الاول کی بارہ تاریخ اپریل کی کوئی اکیس کہتا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں بائیس چار بج کے بیس منٹ پہ صبح و صادق کے وقت پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری جو تھی وہ کوئی عام انسانوں والی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دینے والی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے ساتھ موجود جدائیہ تھی وہ کہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اپنی ماں کے پیر سے آئے تھے لگتا تھا جیسے اللہ رب العزت نے خود ہی نہلا دولا کے ہر ضرورت پوری کر کے بھیجا ہے اور ہر طرف نور ہی نور تھا اور پورے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ آنہا کی ساتھ لٹایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروٹ لی سجدے میں گئے اور پھر بالکل ایک نمازی کی طرح اٹھ کے بیٹھے اور اپنی بائیں طرف جھک کے اپنے سیدھے ہاتھ سے شہادت کی انگلی اوپر اٹھائی یعنی اس بات کی گواہی دی کہ اللہ ایک ہے اسی طرح اور بھی بہت سے موجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی